حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور سوال کیا کہ اے ام المومنین ایک نوافل کم پڑھتا ہے اور دوسرا نوافل زیادہ پڑھتا ہے ان دونوں میں کون اچھا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہی سوال میں نے رسول اللہ سے کیا تھا اپنے فرمایا تھا دونوں میں سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو زیادہ زی اقل ہو میں نے ارس کیا کہ اے رسول میرا سوال عبادت کے بارے میں ہے اپنے فرمایا کہ اے عائشہ دونوں سے صرف اقل کے بارے میں میں سوال ہوگا جو زیادہ اقل مند ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کم اقل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ نے اقل کو پیدا کیا تو فرمایا کہ مجھ کو اپنی عزت کی قسم میں تجھ سے مکمل کروں گا اس کو جو میرا پسندیدہ ہوگا اور اس کو کم دوں گا جو مجھے ناپسند ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کو اس وقت تک بلند نہ سمجھو جب تک اس کی اقل کی گرفت کو نہ پہچان لو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے اقل کو پیدا کیا تو اس کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹی پھر حکم دیا کہ آگے بڑھو تو آگے بڑی تو فرمایا میری عزت کی قسم میں نے تجھ سے اچھی چیز پیدا نہیں کی تیرے ہی اعتبار سے ہم عطا کریں گے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم سلب کریں گے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم موافضہ کریں گے واب کا قول ہے دو آدمی ایک ہی قسم کے نیک عمل کرنے میں بظاہر بلکل برابر ہوتے ہیں مگر جب ان میں ایک با نسبت دوسرے کے زیادہ اقل مند ہوتا ہے تو ان دونوں کے عمال کے درجات میں مشرق اور مغرب کا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا تفاوت ہوتا ہے مترف فرماتے ہیں کہ بندے کو ایمان کے بعد اقل سے زیادہ کوئی افضل چیز نہیں دی گئی ابو ذکریا کا قول ہے جنت میں ہر مومن اپنی اقل کے مطابق لذت حاصل کریں گا حضرت امام احمد بن جنبل کا مقولہ ہے کہ اقل انسان کی ایک طبعی صفت ہے جو اس کی ماہیت کے ساتھ گڑی ہوئی شہ ہے حضرت محاسب نے فرمایا کہ اقل ایک نور ہے اور دوسروں نے یہ تریف کی ہے کہ اقل ایک قوت ہے جس کے ذریعہ سے معلومات کی حقیقتوں کو جدہ جدہ کیا جاتا ہے اور ایک عرابی کا قول ہے اقل تجربات کا نچوڑ ہے جو بطور دنیمت خاطر لگ جائے محلب بن عبی سفرہ کا قول ہے کہ بڑھائی کے بات یہ ہے کہ کسی بڑے شخص میں اقل زبان سے بڑی ہوئی ہو یہ نہیں کہ زبان اقل سے بڑی ہوئی ہو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نہت کی کہ اللہ کے معاملے میں ہوشیار رہنا کیونکہ اللہ کے معاملوں میں سب سے زیادہ اقل سے کام لینے والے کے عمال ہی سب سے اچھے ہوتے ہیں جس عبادت میں اقل کو کام میں لائے گیا ہو اس سے زیادہ کوئی عبادت اللہ تعالی کی نہیں ہو سکتی حضرت زلنون نے فرمایا جس شخص میں تم پانچ صفات پاؤ اس کے لیے سعادت کی امید رکھو خواہ اس کی موت سے دو گھڑی قبل اس کو نصیب ہو پوچھنے پر فرمایا کہ اس کے آزا متناسب اور مزاج متدل ہو روح یعنی خون کا ہلکہ ہونا اقل رسہ شرک جلی اور خفی سے پاک ہو اور پاکیزہ تنکھ ہو خضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ انسان کی اقل کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں دس صفات پیدا نہ ہو جائے قبر یعنی نخوت و غرور سے وہ محفوظ ہو اور نیک کاموں کی طرف پورا میلان ہو دنیاوی سامان میں صرف بقدر بقا حیات پر اختفاء کرے اور زائد کو خرچ کر دے توازو کو بڑھائی سے اچھا سمجھے اور اپنا پہلو گرا لینے کو عزت اور سر بلندی پر ترجیح دے سمجھ کی باتیں حاصل کرنے سے زندگی بھر نہ تھکے اور اپنی طرف سے کسی سے اپنی حاجت کے لیے تحکم اور بدمزاجی نہ اختیار کرے دوسرے کے تھوڑے احسان کو زیادہ سمجھے اور اپنے بڑے احسان کو کم سمجھے اور دسویں خصلت جو بڑی بلند ہمتی کی چیز ہے اور نیک نام کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہل دنیا کو اپنے سے اچھا سمجھے اور اپنے اپ کو سب سے برا سمجھے اور اگر کسی کو اپنے سے اچھا دیکھے تو خوش ہو اور اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی امدہ صفات خود بھی اختیار کرے اور کسی کو بری حالت میں پائے تو خیال کرے کہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم کو خبر نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نجات پا جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں جب یہ صفات پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ عقل مکمل ہو گئی حضرت لقمان کا یہ قول مروی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ انسان کے شرف اور سرداری کی بنیاد حسن عقل پر ہے جس کی عقل آلہ درجہ کی ہو گئی وہ اس کے تمام گناہوں کو ڈھک لے گی اور اس کی تمام برائیوں کی اصلاح کر دے گی اور اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نفت کی کہ بیٹا جب تم کسی شخص سے بھائی چارہ کرنا چاہو تو آزمائش کے طور پر پہلے اس کو غصہ دلا دو اگر اس نے بحالت غصب دھی انصاف کو قائم رکھا تو اس کو بھائی بنولو ورنہ چھوڑ دو اور اس سے بچو حکمہ کا قول ہے کہ متدل مزاج اور آزم تناسب کا ہونا عقل کی قوت اور ذہانت کی دلیل ہے موٹی گردن دماغی قوت اور راس کے اپنی بات منوانے پر دلالت کرتی ہے جس کی آنکھ جلدی جلدی حرکت کرتی اور اس میں تیزی ہو وہ مکار اور گلہ باز چور سیاہ پتلی والی آنکھ اوروں سے زیادہ اچھی ہے اور جب سیاہ آنکھ زیادہ چمکی لی نہ ہو اور اس میں زردی اور سرخی نہ ظاہر ہوتی ہو تو وہ بلند حوصلہ طبیعت پر دلالت کرتی ہے اور جس کی آنکھ چھوٹی اور اندر کو گڑی ہوئی ہو وہ مکار اور حاسد ہوگا اور جس کا چہرہ سنتا ہوا ہو وہ سمجھدار ہوگا اور اہم کاموں کا احتمام کرنے والا ہوگا لاغر چہرہ اور پستا قد میں مہربانی کا زیادہ اظہار ہوتا ہے اور متدل قد والے لوگوں کے حالات صالح ہوتے اجلان کہتے ہیں کہ مجھ سے زیاد نے کہا کہ میرے پاس کسی اقل مند آدمی کو لا میں نے ارز کیا میں سمجھا نہیں کہ آپ کی مراد کس شخص کو بلانا ہے انہوں نے کہا کہ اقل مند آدمی جب اس کا چہرہ اور قد سامنے ہو تو چھپ نہیں سکتا تو میں تلاش میں نکلا ہی تھا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا جو وجی دراز قد اور فصیل لسان تھا میں نے اس کو چلنے کو کیو اے کر زیاد سے ملا زیاد نے کہا کہ اے شخص میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں ایک معاملہ میں کیا آپ تیار ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں پیشاپ کو روکے ہوئے ہوں اور ایسے شخص کی رائے ناقابل اعتماد ہے زیاد نے کہا کہ اے اجلان اس کو بیت الخلا لے جا جب وہ بیت الخلا سے نکلا تو اس نے کہا میں بھوکا ہوں اور بھوکے کی رائے ناقابل اعتبار ہے زیاد نے کہا اے اجلان اس کو کھانا دو تو کھانا لائے گیا پھر جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو کہا اب پوچھے آپ کو جس عمر کے ضرورت ہو تو ان سے جو بھی سوال کیا گیا ان کے پاس اس کا مناسب جواب موجود ہے موسیقی